بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً عبدالقادر خرم کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جس کو آپ لوگ سر خرم کہہ کر پکار سکتے ہیں ایس ایم بی قید اعظم پبلک سکول مرلیر کراچی کلاس ہے اماری نائند اور میٹرک سبجیکٹ اسلامیات ہے ٹوپک میرے پیارے طالب بن ساتھیو آج امن رکعہ ہے از درس الاول بے کے مشک یعنی سورة الانفال آیت گیارہ سے لے کر چودہ تک ترجمہ اور مختصر تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں آیات پڑھ لیتا ہوں آپ غور سے دیکھئے گا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو سنٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کی آپ کتاب کھول سکتے ہیں صفحہ نمبر تیرہ پر از درس الاول بے موجود ہے یا آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو پردہ اسکرین کی طرف آپ غور سے دیکھئے گا سب سے پہلے آیات نمبر گیارہ میں پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایذ یغیشیکم النعاسا امنتم منہو وینزل علیکم من السمائی ماء لیطہرکم بہی ویضہب عنکم ردس الشیطانی ولیربیت علی قلوبکم ویثبت بہیل اقدام آیات کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چھاؤں گا کہ اس آیات میں آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ اور آیت نمبر تیرہ میں اللہ رب العزتی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی کیسے کس طرح مدد کی تو اسی مدد کا اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یعنی کہ جب اس نے ترجمہ اس کا جب اس نے یعنی کہ اس اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چھادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نیلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمعے رکے تو میرے پیارے طالب المساتیوں اس آیات کا مطلب کیا ہے اس آیات کا مطلب یہ ہے تو میں اپنے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے اس آیات کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھیں یعنی کہ جب غزہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد تیس ساڑھے تین سو کے قریب اور کفار کی تعداد تیس ساڑھے نو سو کے قریب تو اتنے بڑے لشکر اب گوھر سے دیکھئے یہ مختصر آیات نمبر گیارہ کا مختصر تشریح یہ ہے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تقریباً نہتے آدمیوں کا معرکہ پیش آنے والا ہو تو گبرہت ایک فطری عمر ہے اللہ تعالی نے اس گبرہت کا علاج یہ فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جب لشکر کو دیکھا اور یہ سمجھنے لگے گبرہت ہوئی ان کو کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے اور وہاں سے کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دی اور گبرہت کا علاج فرمایا کہ صحابہ کرام پر نین تاری کر دی جس کی ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے گبرہت دور ہو جاتی ہے چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کر سوئے جس سے وہ تازہ دم ہو گئے نیز جنگ کے دوران ان پر وقفے وقفے سے انگ تاری ہوتی رہی جس سے انہیں سکون ملتا رہا یعنی کہ جو نین کی کیفیت ہوتی ہے غزوہ بدر کی رات اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو جی بھر کر سلایا اور صبح اٹھ کر تازہ دم ہو گئے اور اسی آیت نمبر گیارہ کا جو آغلا جزہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا تھا جہاں پانی بھی کافی تھا اور زمین بھی سخت تھی یعنی کہ جہاں پر کفار کا پڑا ہوتا وہاں پر بہترین زمین تھی اور جہاں مسلمانوں کا پڑا ہوتا وہ رتیلی زمین تھی چلنا پھرنا دشوار تھا مسلمانوں کے پاؤں دستے تھے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ رتیلی جگہ تھی جس پر پاؤں جمتے نہیں تھے اور نکل و حرکت میں نکے چھلنے پھرنے میں دشواری پیش آتی تھی اور وہاں پانی بھی نہیں تھا تھوڑا بہت پانی ایک حوض بنا کر اس میں مسلمانوں نے جمع کیا گیا تھا جو جلد ہی ختم ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلوں کے حل کے لئے بارش برسا دی جس سے ریت بھی جم گئی اور قدم بھی جمنے لگے اور پانی کا بھی اچھا زخیرہ جمع ہو گیا تو میرے پیارے تعالیٰ بن ساتھیوں گندی سے مراد یہاں پر وصوصے ہیں یعنی ایسے موقع پر جب اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ ہو تو یعنی کہ وصوصے جو مسلمانوں کے دلوں میں آئے تھے اس سے مراد یہ ہے میں آگے جا کر سمجھا دوں گا تو میرے پیارے تعالیٰ بن ساتھیوں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا آیت نمبر گیارہ کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ بدر کی رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب جی برکت سلا دیا اور مسلمان صبح اٹھے اور تازہ دم ہو کر اٹھے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مدد تھی اور دوسری مدد من السماء ماء آئے یعنی کہ اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی اور وَيْذِ بَانْكُمْ لِزِ شَيْطَانِ اور مسلمانوں نے بارش کی پانی سے نیلہ کر اپنے کو صاف سترہ کر دیا تھا آگے آیت نمبر بارہ کی طرف آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے میں آیت پڑھ لیتا ہوں اِذِ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْكِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ فَذْرِبُوا فَوْكَ الْأَعْنَاقِ وَذْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ ترجمہ ہے اس کا جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو یعنی مسلمانوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں سَأُلْكِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ میں ابھی ابھی کافروں کی دلوں میں روب وحبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر تھوڑ دو فَذْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ان کا پور پور جوڑ جوڑ مار کر اڑا دو میرے پیارے طالبین ساتھیوں آیت نمبر بارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتیں بھیجے تھے اور ان کی تعداد بھی پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً ایک ہزار کے قریب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اب فرشتیں آئے تو تھے لیکن وہ جھنگ کرنا نہیں جانتے تھے اور ان کو کیسے کیا سکایا گیا تو اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا ایک کام تو فرشتوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دی اور تسلی دینے سے مسلمانوں کی جو قدم ہیں وہ ثابت قدم رہیں اور ثابت قدم ہو گئے اور سأل کی فی قلوب اللہذین کفر الرعبہ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی رشاد فرمایا تھا کہ میں کافروں کے دلوں میں روب وحیبت ڈالے دیتا ہوں اور فرشتوں کو یہ ارشاد فرمایا فرشتیں چونکہ لڑنا نہیں جانتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو یہ سکلایا کہ ان کے گردنوں کو مارو اور وضرب منہم کل لبنان اور ان کے ہاتھوں کے جو بھی جوڑ ہیں جسم کے ان کے جوڑوں کو توڑ کر ختم کر دو تو اللہ رب العزت نے اس آیات میں فرشتوں کو جنگ کرنے کا طریقہ بتلایا یہ کیوں بتلایا تو اللہ رب العزت درشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَا يُشَاقِكِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْحِقَابُ یہ ہے آیت نمبر تیرہ اللہ رب العزت درشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو شخص خدا یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے یعنی کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے انکھار کرتا ہے ایمان نہیں لاتا اور جو شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مخلفت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ یہ بھی یہ وجہ ارشاد فرمایا ذَلِكُمْ فَذُوكُوا وَأَنَّا لِلْكَافِرِنَ عَذَابَ النَّارِ یہ مزا تو یہاں چکو اور یہ جانے رہو کہ اللہ رب العزت کافروں کے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کی ہے وہ کافروں ہی کے لیے ہے تو میرے پیارے طالب المساتھیوں تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے کہ درس الاول بے کے آیت نمبر گہرہ سے لے کر آیت نمبر چودہ تک ہم نے مکمل طور پر اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اب تفعیز اکھار آپ کے لیے کیا ہوگی کہ درس الاول بے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھی غور سے یقیناً آپ کے پاس کتاب ہوگی غور سے پڑھئے گا اور درس الاول بے کے جو سوالاتیں ان کے اوپر غور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس کا جو خلاصہ ہے اپنے الفاظ میں رف کافی میں لکھیے گا آج اتنا ہی کافی ہے السلام و علیکم